اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو امیہلیمہ کچین اور ہم سہری کی تیاری کر رہے ہیں سہری میں ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے جی تو انڈیو بلنے رکھ رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ وہ کھائیں جو ہیلتھی ہے اور وزن جو ہے مینٹین رہے اور آپ کو روزہ بھی جو ہے نہ لگے اور روزہ آپ کا خیر و آفیت سے اچھے تک سے گزرے تو اس سائٹ پہ میں نے انڈیو بلنے کے لئے رکھے ہیں ادھر میں بنانے جاری ہوں جی پوریج یعنی کہ دلیا ایز ایوزول میں بٹر لوں گی بٹر ٹو ٹیبل سپون اف بٹر لے کر اس میں ہم نے جو ہے کھجوریں ایڈ کرنی ہے دس کھجوریں مدجول جو ہے ٹین میں ایڈ کرتی ہوتی ہوں تو یہ دیکھیں جی بٹر ہم نے ڈال دیا ٹو ٹیبل سپون اف بٹر اور اب ہم اس کو جو ہے ملٹ کریں گے پہلے جب یہ ملٹ ہو جائے یا تو اسی اول ٹوگیدر بھی ڈال سکتے ہیں کھجوریں اور بٹر تو بس جی اس کو ہلکہ ہلکہ پین میں گھما کے اور کھجوریں جو ہیں ہم تو مجول یوز کرتے ہیں لیکن آج میں استعمال کروں گی جی کھجوروں کی پیسٹ تو کھجوروں کی پیسٹ ہم نے لی تھی یہ یافہ والوں کی ہے اور اس کو میں جو ہے اپنی پروٹین بارز میں بھی جو ہے یوز کرتی ہوں اور اگر آپ نے ڈبل کریم کو وپ کر کے ون ٹیبل سپون اس کا ایڈ کر کے آپ وہ ڈبل کریم کا ٹیسٹ کبھی کریے گا بڑا مزدار وہ ٹیسٹ لگتا ہے اور اس کو آپ کے کیک کے اوپر یا برڈ کے اوپر یا سکون کے اوپر ایون کے آپ ایزیٹیز بھی وہ کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے کھجوروں کی پیسٹ فو ٹیبل سپون میں نے یوز کی ہے اور اس کو میں بٹر میں پکاؤں گی اچھی طرح اس کو سوفٹ کر لیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے تو جب آپ کو لگے کہ ہاں بھائی یہ انف سوفٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر جی پورج کی اوٹس جو ہیں وہ ایڈ کریں گے پورج کی اوٹس دیکھو پورج اوٹس ایڈلیا یعنی کہ ایڈ کریں گے اور وہ میں آج میں ٹو کپس ٹو سے ڈھائی کپ جو ہے استعمال ہونے جا رہا ہے تو اس کو جی یہ کھجور کافی پیسٹ کافی ہار تھی تو اس کو سوفٹ کرتے کرتے مجھے تقریباً چار پانچ منٹ جو ہیں وہ لگے اب یہ دیکھیں پورج اوٹسو ہے ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں تو میں نے جی ڈھائی کپ تقریباً بڑے والے جنہیں تسی مگا کہنے دے ہو وہ والا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور اس کے اندر کوئی شوگر نہیں کوئی ہانی یا ایکسٹرا سویٹنر اس میں میں نے نہیں ایڈ کی جسٹ ڈیٹ پیسٹ تھی بٹر اور پوریج اوٹس تو اس کو میں اچھی طرح سے دو تین منٹ ہم نے میڈیم آنچ پہ جو ہے خجوروں کی پیسٹ کے ساتھ اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ آپ کو اوٹس کی بھی ایک جب پکاتے ہیں تو اس کی بھی ایک خوشبو آتی ہے وہ آپ کو آنے چاہیے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور بقائدہ اور کہتے ہیں نا جی چمچ گھوماتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور یہ دیکھیں دودھ فل فیٹ میں دودھ استعمال کر رہی ہوں اور اتنا ڈالیں گے کہ جو پوریج کی یہ اوٹس ہیں یہ ساری جو ہیں ڈوب جائیں بیسیکلی تو اب تیز آنچ کر کے میں تیز آنچ پہ اس کو پکاؤں گی کہ یہ اچھی طرح سے گھڑا ہو جائے تو چلیں جی ہم اس کو پکاتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو گھڑا ہونے دیتے ہیں اور آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کے اندر آپ ایسے سیڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں پمکین سن فلاور سیڈز ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فلیک بادام آلمنڈ وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی میں اب اس کے اندر یہ والے جو ہیں فلیک آلمنڈ یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے یہ والے اور جو کھوپرا تھا وہ بھی ٹو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس کے اندر یہ ایڈ کرنا ہے اس سے ٹیکسچر اور ٹیسٹ جو ہے بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور بڑا مزے کا لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی پوریج جب اتنا گاڑا آپ کا ہو جائے پھر آپ نے یہ بادام اور کھوپرا جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو اس کو میں مزید تین چار منٹ تیز آنچ پہ پکاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر آپ ڈبل کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپشنل ہے اور ایز ایڈ ایز بھی کھا سکتے ہیں ڈبل کریم کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت کریمی اور یہ والا پوریج کھا کے تو تو اسے تین چار روزے کٹھے رکھ سکتے ہو ماشاءاللہ اتنی اس کی گوڈنس کہلو یا آپ کو جو ہے روزہ آپ نے گھر کے کام باہر کے کام کام پہ بھی جانا ہے دوڑ پا جوی کرنی ہے تو اے والا پوریج جی تُسی بناوگے کھاؤگے تے میں کہنا یہاں چھاڑ دیو ساری انگلہ تُسی کہنا یہ تو میری کل ہے اور یہ رہا جی ہمارا جو ہے اب سیٹ ٹیبل یہ بچوں کو میں نے ایسے کٹوریوں میں پیالیوں میں پوریج ڈال دیا ہوا ہے انڈے ہیں اور یہ میری جو ہے چائے ہے گرین ٹی اور ٹیبل سیٹ کر دیا کہ بچے آئیں اور کھائیں اور جی پھر پھر ہم نماز قرآن پڑھ کے سو گئے ماشاءاللہ اور یہ آئے تھے لائبری کہ بچوں کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے ایکٹیویٹی بھی ہو جائے بچوں کا جو ہے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بچے پھر کہتے ہیں کہ روزے میں جو ہے ایکٹیو ہونا بھی چاہیے روزہ یہ نہیں کہتا کہ بس ستے رہو تو لیٹے رہو تو بیٹھے رہو اور یہ لائبری آئے تھے میں بچوں کے لے کے چلیں ذرا ڈے آؤٹ بھی ہو جائے اور آج جی بڑا انٹریسٹنگ بلوگ ہے کار کا بھی مسئلہ ہے اور آج پیدلو پیدلی ہم نے بڑا کچھ کرنا ہے تو سٹے ٹیون تو آگے آگے دیکھیں جی آج کے بلوگ میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اور ہم جی نکلے ہیں ووگ پہ روزوں میں ووگ کا اپنا ہی مزہ ہے اور روزہ رکھ کے جو بندہ ووگ کرتا ہے نا چاہل قدمی سے ہٹ کے جو ووگ تھوڑی سی فاسٹ والی تو اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں آپ سلم سمارٹ ہونا چاہتے ہیں تو جی روزوں میں سیر ضرور کریں اور جو ہے کوشش کریں کہ اپ ہیل اپ ہیل جو ہے ووگ کریں اور تُسی بیکھیوں کیا تڑا پیٹ ہیں پچھے ہو جاندہ اور کتنا آپ کو نائس فیل ہوتا آج موسم بڑا خوشگوار ہے جی الحمدلللہ دھوپ نکری تو ہم نے کہا فائدہ اٹھاؤ جی تو پدا اور نکلو اور ووگ کر کے جو ہے جاتے ہیں جہاں جا رہی ہیں اور جی اس ووگ سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ کہ پہلے میرا سانس پھول جاتا تھا اب الحمدللہ I feel so good اور بیٹر فیل ہوتا ہے کہ جیسے پہلے سانس پھولتا تھا ایسے لگتا تھا کہ بات ہی نہیں بندہ کر سکتا جب اپھیل چلتی تھی لیکن روزے کے ساتھ اس ووگ نے میری کل ہو گیا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ناو الحمدللہ الحمدللہ وشکر اللہ کہ جو میں اپنے ماشاءاللہ بچوں سے آہیٹ جی چل سکتی ہوں اور بچارے ہو لی ہو لی پیشے چلتے آ رہے ہیں لیکن جو ہے آپ لوگ بھی کچھ شکر ہیں نکلیں گھر سے روزے میں روزہ یہ نہیں کہتا کہ باس گھر میں بیٹھے رہے ہیں کام کاج نہ کریں چلیں پھریں مت روزے میں جو کام ریگولر آپ کرتے تھے وہ کریں لیکن روزہ صرف آپ کی زبان سے آنکھ سے کان سے جو چیزیں منع فرمائے گئی ہیں ان پر آپ تو جو دیں اور پاکی اللہ کی عبادت کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور اپنی ایکٹیوٹی جو ہے فیزیکل ووکنگ ایکسرسائز والی وہ جاری رکھیں ہم آئے ہیں جی بس ٹاپ پہ ادھر ایدھر بٹھیں گے اور کار میری ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو یہ مجھے پوری ہے یہاں سے ہم نے جانا ہے کار پکڑ کے آزلا شاپنگ کریں گے کار پکڑ کے آزلا باس جی باس بس پہ جائیں گے آزلا اور بس پہ پھر واپس پھر جی ساڑی بھی بس ہو جائے گی اللہ ہم آف کرے ہم نے فلالا کیوں کہا ہے تو جی once upon a time جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ پھول فلاور تھا تو ان کو بول دیتے فلالا کیونکہ وہ ظاہر ہے زبان اتنی نہیں ہوتی ساف جب بچا چھوٹا ہوتا ہے تو ان کو بول دیتے فلالاز آنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو ہم 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 ڈر تو نہیں لگ رہا ہم ہم نو نو ڈبل ڈیکر ہوتی ہے اوپر والی پہ بیٹھو گی کہ نیچے جہاں بہنے بہنے مند pid descent جی بچہ پارٹی تھا ہے ڈھنیرا کا فرس ٹائم ہے یہاں یوگے کی بس میں تو دیکھیں روزے بہت اچھے جا رہے ہیں الحم سارے روزے وہ مات روزہ یہ اللہ 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 ایسے حمد دے صحیح دے تندرسی دے اور ایسے ہی جی روزے رکھیں انشاءاللہ تو فرسٹ روزے اس کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے گھر میں ماشاءاللہ الحمدللہ جی ماشاءاللہ ایسے ہی رکھیں اور ابھی بس کا ویٹ ہو رہا ہے تو جی فرس ٹائم بس پہ جو ہے یہاں کی وہ رائیڈ کرے گی اور دیکھیں کیا بنتا ہے تو سٹیٹ یونوی دمی حلیمہ کچن بس جی آرہی ہے بس اور بس میں ہم پھر بیٹھیں گے بس پہر سی جاو آنگے چلے ہاں دے بس بس جی بس یہ رہی بس کانو نظر آرہی ہوئے گی چلو 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 بٹو بٹو آپ سے جانا ہے اپر جانا جی چلو ساڑی پاس داو جی چبارا جے اور ہم چھ بارے پہ جا کے بیٹھنے لگے ہیں اے دیکھو کبھر سے جو بیو ہے وہ دیکھتے ہیں چلو 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 ایدر آو ایدر آکے باتھو آپ وینڈو والی سات پہ باتھو پیٹھو چلو بٹھو 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 اور بس کی دا آئیڈن چون رہا یہ دیکھو کیسی یہ گوٹ ہے ڈرد نہیں لگ رہا یہ دیکھیں جی تانو اگے دا سین وہاں نیا بس کا اور یہ سائدوں پر ڈبل ڈیکر بس ہم آئے ہوئے تھے جی آس جا شاپنگ ہوگی ہے کمپلیٹ تو اب ہم بس بس پر آئے تھے اور اب کار کرا کے کار سے جائیں گی گھر واپس کیونکہ شاپنگ اتنی ہے بس پر بیٹھ کے پھر ظاہر ہے ٹورکے جاوان گیتے انجی باما ریجن گیا اس لیے میں نے بھی اوبر کی ہے آتی ہے تو پھر ہم جاتے ہیں گھر اور گھر جا کے پھر پڑیں گے سلات راستر اور اس کے پاس چال سو چال ہانڈی پکا مانگے تے ہان جی تو لیٹس گو ہوم ناو اور ہم موجود ہیں یہ دیکھیں پنجابی کھانا ڈیگر اور پنجابی بائی نیچر کھوکا آیانی بیٹھر یہ چاہی ہے سی جاتی و اندرہ یہ ہے یہ دیکھے سوڑا ہی رہ گیا لازانیا چاہئے آپ کو ہماری لاسانیا کتنے کا ہے سکس پاوند آلو ٹکی پیسٹی پیسٹی ایک ٹو سی کباب ٹو لام والے آلو ٹکی آلو ٹکی آلو ٹکی آلو ٹکی آلو ٹکی سارا ٹکم آلو ٹکی یہ فش پکورا ہے ہمیں گزر کھولا سموسے اور یہاں ہم کر رہے ہیں سموسوں کو ابھی تک سموسے ہم نے فرائی نہیں تھی کیے میں کہا چلو رمضان میں سموسے پکورے نہ ہوں چلو ایک دن ہی بندہ بنا لے دو دن بنا لے کم ذکم یہ تو ہو کہ اسی بھی سموسے پکورے کھاتے سانوای ہیں ہے میں کہہ نہیں ہے انسٹرگرام کھولو یوٹیوب ٹک ٹوک فیس بک سموسوں پکڑوں سے بھری پڑی ہے اتنا دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے لگتا تھا کہ اسی کھا لیتے نے تو پر نہیں جی بچوں کو تو پھر ہے نا اس طرح کی تھوڑی بہت بچوں کو انٹرٹینمنٹ بچوں کے لیے ضروری ہے تو دیکھیں میں نے اتنا سا اویل ڈالا ہے جی تیل انہا مہنگا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ اتنی جو ہے شاہ خرچی کر کے انہا تیل ضائع کر کے اور آپ سموسے پکڑے جو ہیں فرائے کریں تو میں نے اتنے سہی اویل میں میں نے کہا چلو جی خانہ پوری کرنی ہے نا تو بچوں کو خوش کرنا ہے بس تو بس ایسے ایسے دونوں سائٹوں سے کر کے ہم نے ان سموسوں کو آج جی ہم نے ویلکم کیا ہے ماشاءاللہ ہافتر رمضان میں تو میں نے کہا چلو جی اے بھی خوش ہو جانگے تو یہ ہوگی جی ساڑے سموسے ایسے ہی ہم نے فرائے کر لیے اور چار ڈال کے اس سلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ایلیمہ کچن اور آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن بریان چکن کری جو ہے لیم بریانی تو لیم بریانی کے لیے ہم نے لیا ہے ٹیم ڈیڑھ کلو بگرے کا گوشت ہے ون ٹیبل سپون اس میں جا گی گارلک کی پیسٹ اور ون ٹیبل سپون جی ہم نے اس کے اندر جو ہے جنجر کی پیسٹ ڈال دینی ہے یہ ہو گیا اور اب ہم نے لینے ہے تقریباً پانچ میڈیم سائز کے جو پیاز ہے اور ان کو بس ایسے موٹا موٹا ہم نے ایسے جی کار دینا ہے یہ دیکھیں زیادہ نہیں کیونکہ جب اس کو پریسر لگے گا تو یہ آپ بھی جنجر نے پیاز گاز جانگے تو میں نے سوچا چلے جی آج افتاری میں کچھ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو ہم بنائیں گے لیم بریانی کے ساتھ دیکھیں اور کیا افتاری میں بنتا ہے تو ستی ٹیون و جی امی حلیمہ تو میرے آج کل وہ لوگ جو ہیں باسے ٹوٹے پہ جہیں آ رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہونسلی کی کرے بندہ ظاہر ہے نماز قرآن بھی پڑھنا ہے اللہ نو بھی یاد کرنا اللہ نو راضی کرنا قرآن کا مہینہ ہے یہ تو قرآن پڑھنا اور پھر آپ لوگوں کو بچی جو ہے آپ لوگ کے لئے ایڈٹ کرنے تے جی ویری سم ٹائم سرکھ پائی پھر میں نے کہا چلے آ جاتے باتیں شاتے بھی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں اور مسالہ جتنا بریانی کا ہوگا چاول جی تو نہیں وہ مسالے کے میں جو ہیں مزے کے لگتے ہیں اللہ جی میری اسے چلے میں چھوڑی میں سے پہ نکل کر بھائیا ہے تو چلے جی بائے وہ ٹماتر جو ہے پانچ ٹماتر لیں گے اور ٹرماتروں کے بھی ہم نے ایسے یہ دیکھیں گے کیونکہ ان کا بعد میں چھلکا جو ہے میں اتار لوں گی تو ایسے ہم نے کر کر کے ٹرماترانویں چی لیں گے جار پاچ ٹماتر کیونکہ مسائلہ جنہا زیادہ بنے گا بریانی اتنے ہی آپ کی اعلیٰ بنے گی اور ہریام میرچاند جی اب سپائسی جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے دیکھا اللہ مار ہے جی بیٹھو ہائے اور باکی نہ تو اسی گند پائے آئے ویسے ہیں یہ کیا حال کیا ہوا ہے کبڑ کا ساری جو چیزیں جو نہیں ہونے چاہیے تھی وہ اس کے اندر کبڑ میں ہیں صاف کر اس کو تو یہ اس کے ملکہ سے 1 & 1 half teaspoon جی سوٹ کا جائے گا اس کے اندر and حالدی کا 1 and 1 half teaspoon کیونکہ میں نے کلرنگ نہیں آٹ کرنی ہے کلرنگ سے جی تو many side effects ہیں جو ہم کلرنگ جوز کرتے ہیں health wise پر کبھی کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے تو 1 and 1 half teaspoon بلاک پیپر کا ویسے نہیں کہ daily آپ ماں سے کو کام پھڑ لو وہ نہیں کشمیری چلی پاودر مٹی کشمیری بریاانی تی خیمیرہ چیز بریانی بریانی کشمیرہ 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 کشمیو بریاانی غرم مسلاٹ ہماری ٹوٹل ٹوٹل ٹیفٹل جب ہی ہو جائے آپ کو لگے اور بھنائی میں اس کی کروں گی بڑے پتیلے میں کیونکہ پریسر جو ہے اس میں صرف گوشت گلانا ہے مقصد ہے جی گوشت کال جائے ٹائم کی جو ہے ٹائم کو بچانے کے لیے ابھی ٹکن اس کا پورے پندرہ منٹس کو لگائیں گے ویٹ اور ہم ملیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ ویٹ کے فوراں بعد یہ رہا جی ہمارا پریانی مسالہ اور مزگن نے ہمیں پریسر پرمیسر نیپال کو پتیلے میں ڈالیا تھا اور کھلے موں والے پتیلے میں اب ہم کریں اس کی جی بنائی اور انشاءاللہ اس کے بعد چاول اُبا لیں گے اور ہری مچے بری کاٹ لے سائیڈ پر دھنیا کاٹ لیں لیمو اور وہ پیاز گھو پیاز کاٹ لیں دم میں جب یہ دام لگے گا تو آپ کو پھرست گئی اس سے ہاتھان ڈالا تاب ہوگا تو یہ ہے لیکن جی بریانی مسالہ زبردست ماشاءاللہ سے بس اس کے بنائی کریں گے گھوشت گل گیا ہے ایک سورتے کے ساتھ جی ہے پچھلے ہم کرتے ہیں جی اس کی بنائی اور آج لیم بریانی بن رہی ہے ماشاءاللہ سے زبردست اور جب اس کو ہم سب کریں گے دکھائیں گے آج روزوں میں ہی احتمام ہے جی نیتے عام روٹین میں بدا اتنا ہے احتمام نہیں کرتا کیونکہ اپنے روزے رکھتے ہوتے ہیں بچوں نے بڑوں نے بزرگوں نے تو دل کرتا ہے کہ جی روزے دار کا روزہ ہے تو اس کا افتار بھی اچھے طریقے سے شاندار دکھتے ہونا چاہیے کریں گے اس کی بنائی اور ملیں گے آپ کو تھوڑی سے دے دیں انشاءاللہ اور اس سائٹ پہ جی بریانی کے لیے چاول جو ہیں ابل رہے ہیں بس اور موسٹ ڈن ان کو نتاریں گے ڈرین کریں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اب ہم لگائیں گے جی لگائیں گے جی بریانی کو تیوے تو یہ دیکھیں ہم پہلے ڈال لیں گے چاول جو کہ ہم نے ہلکی سی کرنی رکھی ہے جی ہلکی سی اور اس کو ایسے گرم ہاتھ نہ ساڑی ہے تو جی we can do this ٹھیک ہے تو جے اور اب جو میں نے مسالہ بنایا ہوا ہے دور دستی ساڑھا مسالہ ہے انہا بشاندار بنیا گے پچھو ہی کوشنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ جی برکت ڈالیں اس مسالے کو جی ہم نے ایسے ایسے سارے کو اس کے اندر ایسے ایسے اب میں دوبارہ سے چاول اٹھا ہوں چاول ہیں چاول چاول یا 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 آج ہو جو نہیں میں یہ بریانی کی تیویں لگ رہی ہیں تیویں اب باقی جو چاول جو ہیں مجھے لگتا ہے میری ویڈیو ساری تندلا ہوئی ہے پر جو ان کی کری ہے مجھے ان بندہ کیمرے والا بیکھے ہانڈی والا بیکھے یہ نہ ہو مچا دال اور گوشت کی جگہ میں مچھڑی پکا کر دال اور مچھڑی کی بنا ہوں تو یہ دیکھیں جی ایسے اب جو باقی کا لیکٹوپر مسالہ ہے ہمارا ہم نے ایسے اوپر سارا مسالہ جی سارا ایک ایک دانے اور مسالہ لگنا چاہیے داویتیں میک شور کریئے گا سارا مسالہ جو ہے بلکل ذرا سا مسالہ زائے نہیں کرنا کیونکہ اس مسالے کی وجہ سے بریانی میں نکھا رہا ہے بریانی کا ٹیسٹ دوبال آتے ہیں بریانی کو چار چاند اسی مسالے کی وجہ سے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم کیا کریں گے میں یہ لیمو یہ پکڑوں گی میں نے یہ ہری مٹھی اور پیاس جو ہم نے کاٹا ہے تو میں نے زردہ رنگ نہیں ڈالا کلرنگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ہم فوڈ کلرنگ ہے یہ جو ہمارے بچوں کو ہائپر ایکٹیوٹی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس ہائپر ایکٹیوٹی کو اے ڈی ہیچڈی کا نام دے دیتے ہیں تو یہ اس کلرنگ کی وجہ سے ہے جو بچے فوڈ میں انٹیک کرتے ہیں تو اس کلرنگ سے اپنے بچوں کو بھی بچائیں خود بھی بچیں اگر آپ ایک مشورہ ایزے آپ پسند کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو میں بات کرتی ہوں وہ کریکٹ ہوتی ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہوتا تو اس بات کو پلیز کنسیڈر کریے گا کہ جو چیزیں ہم بچوں کو کھلاتے ہیں ڈیلی اگر ان میں کلرنگ ہے تو وہ آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے درست نہیں ہے کبھی کبھار ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ڈیلی یہ جو باہر کا ٹیک اوئے ہو گیا جو بچے کھاتے ہیں پیچا برگر شوارما اور بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں فیزی ڈرنگس ہوتی ہیں جوس ہوتے ہیں جن میں کلرنگ کافی مقدار سے پائے جاتی ہے تو آپ خود بھی ان چیزوں سے بچے اپنے بچوں کو بھی بچائیں تو ہم ان کو اب لگائیں گے دم دس منٹ کے بعد ملے گی انشارت اللہ آپ کو یہ رہے جی ہے ہوم میڈ ٹرکیش اسٹال کے نان جو کہ بنے جا رہے ہیں میں نہیں بنا رہی جی بچے بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ یہاں گرم رہیں گے یہ رہے جی خجوریں بید کلوٹڈ کریم اور پینٹ بٹر یہ دیکھیں جی خجوریں یہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اس کے بعد ہمارا جی کیا ہے گریپس انگور اور یہ ہوم میڈ یہ والا کیک بیٹی نے بنایا ہے وہ کہتی ہے یہ افتاری تیاری ہو رہی ہے یہ بہنے کے جی پڑڈ کرمز یہ دیکھیں ہم نے پڑڈ کو اوون میں جو لیپٹ آور تھی جو ایجز تھے اوون میں ہم نے اس کو ٹوست کر لیا تھا اب گرائنڈر میں ڈال کے اس کی ہم نے جی کرمز بنا لینے ہیں تو ویسٹ نہیں کرتے جی فوڈ زائے تو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے یہ رہا جی یہ دیکھیں اس میں ہم نے ڈال کے کرمز جو ہیں اور ان کے بریڈ کرمز بن جائیں گے جو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جنی دیر مرضی چاہو میں تو اپ ٹو فور ٹو سکس منت جو ہے یہ اگر آپ اس کو اے ٹائٹ اس میں کنٹینر میں یا جار میں ڈال کے آپ رکھیں تو یہ آپ کے لونگ ٹائم جو ہے چل سکتے ہیں یہ ہے جو میری افتار والی پلیٹ روزہ اس سے کھلے گا اور اس کے بعد جو ہے مین میل کھایا جائے گا تو سب کی پلیٹیں یہ دیکھیں جو ہے سیٹ ہے یہاں تو یہ رہی ہماری افتار موسیقی